نئے تیجونات ہونے والے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے پنجاب پولیس کی کمان بزابطہ طور پر سنبھال لی پولیس کے چاکو چوبند دستے نے آئی جی پنجاب کو سلامی پیش کی پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائف کال پر فوری ریسپونس تھانہ ہیر پولیس نے شادی کے فنکشن پر ہوائی فائرنگ کرنے والے ملزمان گرفتار کر لیے اور زلہ لودرہ کی پہلی لیڈی ایس ایچو ان ایکشن ایس ایچو سٹی دنیا پور لودرہ فوزیہ سہر کا رات گئے اچانک پورے شہر کا وزید اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں کو نئے تیجنات ہونے والے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے پنجاب پولیس کی کمان بزابطہ طور پر سنبھال لی پولیس کے چاکوت چوبند دستے نے آئی جی پنجاب کو سلامی پیش کی تفصیلات عمر بخت کی قصوصی رپورٹ میں نئے تیجنات ہونے والے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے پنجاب پولیس کی کمان سنبھال لی سینٹر پولیس آفسس میں تیجنات عالی افسران نے آئی جی پنجاب کو خوش آمدید کہا اس موقع پر پولیس کے چاکوت چوبند دستے نے آئی جی پنجاب کو سلامی پیش کی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے سینٹر پولیس آفسس میں میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سکول اور کالیجز میں منشیات کے خلاف زیرو ٹرولنس پولیسی ہوگی پنجاب پولیس پر امن انتخابات کے انقاط میں الیکشن کمیشن کی معاونت کرے گی ریجسٹریشنز ایف ای ای آر کی ہوئی رہی ہوگی ایم شور سسٹمز آر مچ بیٹر نو ویویل انشور دیکھ مریت ویل پریویل آئی جی پنجاب نے کہا کہ ملازمین کے مسائل حل کرنے کے لیے ان کا دفتر ہمیشہ کھلا رہے گا اور وہ ہر صورت قانون کے نفاظ اور مظلوم کی امداد کو یقینی بنائیں گے پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائف کال پر فوری ریسپونس تھانہ ہیر پولیس نے شادی کے فنکشن پر ہوای فائرنگ کرنے والے ملزمان گرفتار کر لیا ہے پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی میں قائم ایمرجنسی ہلپ لائن ون فائف پر کال موصول ہوئی کہ شادی کے فنکشن پر کچھ لوگ ہوای فائرنگ کر رہے ہیں ایمرجنسی ہلپ لائن ون فائف سینٹر میں پولیس کمیونکیشن آفیسر نے فیل فورس کو فوری موقع پر پہنچنے کی ہدایات دی تھانہ ہیر پولیس نے فوری ایکشن لیتے ہوئے شادی کے فنکشن پر ہوای فائرنگ کر کے خوف و حراز پھلانے والے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے پسٹول اور گولیاں برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ڈالفن سکوارڈ لاہور کا جرائم پیشہ اناثر کے خلاف ایکشن، اشتہاری، عدالتی مفروران اور پتنگ باز سمیت چودہ ملزمان گرفتار کر لیا گئے ہیں ملزمان پر سنگین جرائم کے درجنوں مقدمہ درج ہیں گرفتار ملزمان کو پولیس ایپ کی مدد سے گرفتار کیا گیا ہے ایس پی ڈالفن توقیر نیم کا کہنا ہے کہ ڈالفن اور پی آر یو جرائم پیشہ اناثر کے ساتھ اہنی ہاتھوں سے نمٹ رہے ہیں زلان لودرہ کی پہلی لیڈی ایس ایچ او ان ایکشن، ایس ایچ او سٹی دنیا پور لودرہ فوزیہ سہر نے رات گئے اچانک پورے شہر کا وزٹ کیا ہے ایس ایچ او فوزیہ سہر نے مختلف علاقوں میں ناکہ بندی پوائنٹس کا معاینہ کیا ایس ایچ او سٹی دنیا پور کا کہنا تھا کہ دفاتر کے بعد اب فیلڈ پوسٹنگ میں اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملا ہے ہم اس قوم کا فخر اور مثال بنیں گی وردی پہن کے جو حلف اٹھایا اس کی پاسداری کے لیے بھرپور موقع ملا ہے اپنے محکمے اور افسرانے بالا کے اعتماد پر پورا اتریں گی جرائم کے صدے باب اور شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے پولیس الیٹ ہے داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس فورٹس الیٹ ہوگی سیالکل پولیس نے بدنامے زمانہ خطرناک ڈکیت گینگ کو سرگنہ سمیت گرفتار کر لیا ہے تھانہ سیور لائن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے خطرناک ڈکیت گینگ کے سرگنہ علی رضا سمیت چار ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے گرفتار ملزمان کے قبضے سے چھ لاکھ روپے سات عدد موٹر سائیکلز تیرہ عدد موبائل فانز اور پانچ عدد پسٹول برامد ہوئی ہیں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کیلئے وزیٹ کیجئے پی ایسی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجیز